ملتان ٹی وی ایسٹی ملتان ٹی وی ایسٹی ملتان ٹی ہمارے سیاسی لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم میڈیا کے ساتھ رہتے ہیں انٹریکشن عوام کے ساتھ رہتے ہیں سوال میرا پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ ایڈیوکیشنسٹ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں تو ان دونوں پروفیشنز کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں ان دونوں فیوٹس کو ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تعلیم کے شعبے میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے اور سیاست بھی ایک عبادت ہے اگر بندہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کے اس کی روح کو سمجھ کے کرے سیاست میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے ان کی ہلپ کرنی ہوتی ہے ان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے عوام کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں پاکستان کو ترقی کی جانب لے گامزن کرنا ہوتا ہے تعلیم اور سیاست میری نظر میں یہ ایک ہی شعبہ ہے لیکن اس کے دو آگے حصے ہیں جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آگے سپیشلائیدیشن کے مختلف چیزیں ہیں تو یہ ذرا فیلڈ میں جا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے اور جو ایڈوکیشن ہے وہ زیادہ تار کلاس روم میں ہے لیکن اب تو ایڈوکیشن کا بھی جو پرسپیکٹیو ہے کافی وسیع ہے یہ میری نظر میں it is one of the same thing the the objective of both the profession is to help the people to guide the people and to improve the people سر یہ بتائے گا 2011 میں آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی اس سے پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو چھوڑنی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی آپ پیپلز پارٹی ہماری مدر پارٹی ہے میرے بڑے بھائی پولیٹیکش میں ہوتے تھے جب پیپلز پارٹی بنی 1967 میں تو تب سے وہ پیپلز پارٹی میں کام کر رہے تھے تو یہ ایک ہماری فیملی پارٹی بن گئی یا مدر پارٹی کہہ لیں اس میں ہم کام کرتے رہے کرتے رہے لیکن جب دو ہزار سات میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوئی اس کے بعد زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی باگڑوٹ سنبھالی اس کے بعد پیپلز پارٹی میں نظریہ کی سیاست دفن ہو گئی اور ہم نے وہ دیکھا دو ہزار آٹھ نو دس اور گیارہ تک گیارہ کے اینڈ میں ہم نے پارٹی چھوڑی تھی تب پارٹی اقتدار میں تھی پنجاب صوبہ پنجاب میں بھی اس کی کوئلیشن گورنمنٹ تھی گورنر بھی ان کا تھا اور مرکز میں بھی پیپلز پارٹی تھی تو کوئی بھی پولیٹیکل جو کارکن ہے پولیٹیکل ورکر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پارٹی اقتدار میں جائے پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی زیادہ زیادہ کی تھی اور اقتدار میں بہت کم رہی تھی کیونکہ زیادہ اقتدار تو نون لیگ کے پاس رہا یہ آپ خود اندادہ کر لیں کہ اگر ایک کارکن اقتدار والی پارٹی کو چھوڑتا ہے اور ایسی پارٹی جوائن کرتا ہے جس کی اس وقت پورے ملک میں کوئی کانسلر بھی نہیں تھا دور دور تک اس وقت یہ نظر نہیں آتا تھا کہ پی ٹی آئی کوئی کل کو حکومت میں آ سکتی ہے کیونکہ اس وقت جدو جہد تھی کہ سٹرگل تھی ایفرٹس تھی اور ایک طرف اقتدار تھا تو آپ اندادہ کر لیں کہ جن لوگوں نے بھی اقتدار والی پارٹی کو چھوڑ کے کوئی ایسی پارٹی یا تو ہم نون میں جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ ابھی نون آگے حکومت میں چونکہ آنا ہے چونکہ اس وقت تو باریاں لگی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے بعد نون نے آنا تھا تو پھر تو بدا سوچ سکتا ہے بھی انہوں نے تین سال اقتدار والی پارٹی میں رہے اب دو سال انہوں اپوزیشن کاٹیں گے پھر آگے اقتدار میں چلے جائیں گے ایسا ہے لسٹ آف پاور ہے لسٹ آف منی ہے اس میں اب ہمارے جیسے سیاستدان جو ایفٹ کر کے کوشش کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے شاید گنجائش نہیں ہوگی چونکہ وہ نظریہ کی سیاست کی قائل ہیں کہیں نظریہ ٹکرائے گا تو وہ اپسٹ ہوں گے تو بہتر ہے کہ اس پارٹی کو کوئٹ کر دیا جائے اور میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کے آئیڈیالز تھے جو اس کی آئیڈیالوجی تھی وہ آئیڈیالوجی ہمیں عمران خان کی پارٹی میں نظر آ رہی تھی عمران خان کی لیڈرشپ میں مثلا پیپلز پارٹی میں تو اس وقت بات ہوتی تھی روٹی کپڑا اور مکان کی غریب لوگ کی اور عوام الناس کی اور میسیج کی بات ہوتی تھی بھٹوئزم تو یہی تھا نا لیکن وہ پھر زرداری صاحب جب آئے تو وہ بالکل مختلف ہو گیا وہی عوام الناس وہی میسیج کی بات عمران خان شاب کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ میں سیاست میں کیوں آیا ہوں کیونکہ سیاست میں انسان عام طور پر جو ہم نے یہاں پاکستان میں جو ایک ٹریڈیشن دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ سیاسی پارٹی بنتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے یا شہرت کے لیے انسان آتا ہے عمران خان صاحب کو نہ شہرت کی ضرورت تھی چونکہ وہ تو ایک ورلڈ لیول کی انٹرنیشنل بڑے فیمس آدمی تھے اور دولت کو وہ لات مار کے آئے تھے دولت ان کو مختلف جگہوں سے آفر ہوتی تھی لندن سے بھی آفر ہوئی بہت ساری جگہوں پہ اس کی تفسیر میں نہیں جاتا ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن عمران خان جب پولیٹیکش میں آیا تو اس نے دولت اور شہرت دونوں کو ٹھکرا کے آیا آپ اندازہ خود کر شکتے ہیں ناظرین اندازہ کریں گے کہ جو بندہ ان دونوں چیزوں کو ٹھکرا کے آتا ہے اس کا مدلہ ہے وہ انہوں باقی مقشد کیا رہ جاتا ہے خدمت کا تو میں نے سوچا کہ یہ بے شک ابھی اقتدار والی پارٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالی اس کو اقتدار میں موقع دے دے جو کہ آج دے دیا دودہ اٹھارہ میں وہ موقع آ گیا ہم گیارہ میں شامل ہوئے دودہ اٹھارہ میں سات آٹھ سال بعد وہ موقع آیا تو یہ ہماری پیچھے مین مقشد تھا اور ہم آج بھی توقع کرتے ہیں عمران خان شاہب سے گو آج میں یہ تسلیم کرتا ہوں بتا اور ڈسٹک پریزیڈنٹ کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں جو حالات لوگوں کی توقعات تھیں اور ہماری بحثیت ایک ٹیم کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے جو ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کا کشور نہیں ہے عمران خان کی نیت بالکل کرسٹر ہے عمران خان چاہتا ہے کہ اس ملک میں ترقی ہو اس ملک میں مافیا کا خاتمہ کیا جائے کرپشن کا خاتمہ ہو لیکن جو ہمارے ادارے ہیں بیوروکریسی ہے یا ہمارے کچھ جو عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہیں کبینہ میں یا مختلف جگہوں پر جو پاور میں ہیں میرے خیال میں اگر وہ اپنے ایکشن کو ریویو کریں اور اپنے اندر بہتری لائیں تو عمران خان کا جو خواب ہے اس کی اس کی تعبیر میں شاید ہمیں مشکلات نہیں ہوں گی اور جو انہوں نے ٹارگٹ سوچا تھا کہ پانچ سال کے اندر ہم یہ یہ منصوبے جیسے پچاس لاکھ گھر تھے ایک کروڑ نوکریہ تھی وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے لوگ تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے یہ این ممکن ہے لیکن جو نیچے ہمارا یہ ایک ٹیڈیس نظام ہے ایک کاغذوں کا گھورک دھندہ ہے جو یہ بیوروکریسی آگے کرتی ہے کام نہیں کرنے دیتی تو جو اماندار افیسرز ہے ان کو ٹارگٹ دیں ان کو مینڈیٹ دیں اور ان کو کہیں کہ جو منظوریوں کی پروسس ہے وہ فوری ہم سے لیں اور جلدی جلدی اس نظریے کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کر دیں تاکہ عوام اندارس کو اس کے سمرات ملنا شروع ہو جائیں آپ نے امران خان کی حکومت کا نظام بھی دیکھا ہے اور پپلز پارٹی کی حکومت کا بھی نظام دیکھا ہے تو اس میں کیا آپ کو خاص فرق نظر ہے نظام تو ہمارا پارلیمانی نظام ہے نظام تو پپلز پارٹی میں بھی ظاہراً وہی ہے اور یہاں بھی پارلیمانی نظام ہے ویسے میں بنیادی طور پہ صدارتی نظام کے حق میں ہوں وہ کیوں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سیٹوں سے آتی ہیں نا منتخب ہو کے امین ایز اور ایم پی ایز ان کے پھر اپنے اپنے ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں اور اس میں جو ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے یہ اس اپنی سوچ کو اس اپنی لیڈر کی سوچ کے ساتھ مرج نہیں کرتے یا اس کے ساتھ کلیبوریٹ نہیں کرتے اس کو تو اس سے پھر رکاوٹ جو 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 فلو سے کام ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا میری نظر میں اس وقت صدارتی نظام زیادہ کامیابی سے چل رہا ہے بنسبت پارلیمانی نظام کے چونکہ اب یہ یہاں اس فورم پر بحث کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ فورم نہیں ہے اب پارلیمانی نظام میں پپلز پارٹی گورنمنٹری اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کیا کوشش ہے اور اس کی کیا بینیفیسٹ ہوئے سوچ کیا ہے پپلز پارٹی کا لیڈر ہے زرداری پی ٹی آئی کا ہے عمران خان ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے زرداری کی کیا خدمات ہیں پاکستان کے لیے یا دنیا کے لیے کیا خدمات ہیں کونٹ سے کتنی تعلیم یافت ہے پہلی بات دوسری یہ ہے کہ اس نے ایک پاکستانی ہونے کے لیے دنیا میں کیا کارنامے سر انجام دیں جس سے لوگ اس کے پیچھے لگے اس کے فالور بنیں عمران خان نہیں ہوتے تھے اور وہ میچ فکس ہو کے جتوائے جاتے تھے اس نے ختم کیا اور کرکٹ اور یہ حکومت سنبھالنا اقتدار سنبھالنا الگ بات ہے میں ویژن کی بات کر رہا ہوں نا ایک دیکھو جب بندے کی سوچ ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا اگر کرکٹ میں ہوگا تو سوچ اس کی اور ہوگی تو ایک انسان کی پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کی سوچ ہوتی ہے عمران خان کی سوچ جب سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسان ماضی سے سیکھتا ہے نا اگر کسی بندے کے بارے میں آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو آپ نے اس کا ماضی دیکھنا ہے اس کے ماضی کو دیکھ کر تو پھر اس کا حال دیکھنا ہے اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نے کرکٹ میں بہتری لے کر آیا اس کو صاف کیا اس کو صاف کیا میچ فکسنگ سے اس کو صاف کیا نیوٹرل امپائر لاکر اور اس کے بعد اس نے آپ کے پاکستان کو وہ توفہ دیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ آٹھما عجوبے کی بات ہے اس نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی پاکستان میں حکومت بھی قائم کر سکتی ہے اس نے ذاتی حیثیت میں عوام و ناس سے اور لوگوں سے اپنے دوستوں سے چندہ لے کر اس کو بنایا اور اپنے بھی ایسٹ سارے بیچ بچا کے شوکت خانم کو دیئے یہ بہت بڑا کام پھر آپ ریکٹ کا اس نے ولڈ کا بھی آپ کو جتوایا اس نے ہیلتھ میں اتنا کام کیا اس نے ایجوکیشن میں یہی تو چیز ہوتی ہے یار آپ کے ملک میں ہر انسان کو کیا چاہیے خوراک کے علاوہ دو چیزیں ایجوکیشن اور سہت اس نے ایجوکیشن میں بھی آپ کو نمل یونیورسٹی دے دی توفہ جو آپ کے پاکستان کی حکومت بھی تصور نہیں کر سکتی اور آپ کو وہ ہسپٹل دیا جو حکومت پاکستان بھی تصور نہیں کر سکتی پھر وہ سیاست میں ہے چلو اس کے تو یہ کارنامی ہے مجھے آپ سارے بتا دے پوری بائیس کروڑ عوام ایک بندہ بتا دے کہ زرداری صاحب کا کیا کارنام ہے سوائے اس کے جناب شگر ملے بنائی گئیں اومنی گروپ پیدا کیے گئے جناب پاپڑ والوں سے مٹھائی والوں سے جلیبیاں نکالنے والوں سے ڈرائیوروں سے اربو روپے کے اکاؤنٹوں میں یہ ٹرانسیکشن کرواتے رہے بوجس ٹرانسیکشن کروائی گئیں پیسے ان کے اپنے ہوتے تھے اکاؤ اور کسی کے استعمال ہوتے تھے پھر جو سر محل کی کہانی لے لیں دبائی کے محل کی کہانی لے لیں کتنے اساسے بنائے گے پاکستان کو لوٹ کر یہ پہلے ٹین پرسنٹ میں شعور ہوئے پھر ٹونٹی پرسنٹ میں شعور ہوئے پھر سینٹ پرسنٹ میں شعور ہوئے ان کا کیا مقابلہ ہے امران خان صاحب کو تو ساری دنیا اماندار کہتی ہے ان کے مخالبی اماندار کہتے ہیں یعنی اپوزیشن کی بھی تنقید یہ نہیں ہے کہ امران خان اماندار نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ن اس کے تنقید یہ ہے آپ ایک بیمان آدمی کو تو اماندار سے ملائی نہیں سکتے اگر اماندار آدمی بیٹھا ہوگا تو جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی جو ٹیکس اویزن ہوتی تھی جو پاکستان کا پیسہ باہر جاتا تھا اب اس کا تو تصور کوئی نہیں ہے اب دو دھائی سالوں میں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کسی وزیر نے یا ہمارے کسی وزیر اعلیٰ نے یا عمران خان شاہب نے کوئی ایک پیسہ بھی باہر منی لانڈرنگ کر کے بھیجا ہو ٹ پاکستان نے جس طرح یہ تو کوورٹ ہمیں ایک سال تو ہمارا وہ لے گیا پرونا وائرس اچھا پھر جو ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے اور میری آپ کے اس چینل کے توسط سے پورے پاکستان کے جو پی ٹی آئی کی تنظیمیں ہیں یا پی ٹی آئی کے ایمین ایز اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور منسٹرز فیڈل منسٹرز پروینشل منسٹرز اور وزیر اعلیٰ سہبان اور عمران خان شاہب سے بھی کہ آپ سبس پر لوگوں کی نظ اور عمران خان نے بائیس سال کی جدو جہد کے بعد یہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے بائیس سال سر توڑ اور کونسٹنٹ محنت کی ہو اتنی لمبی محنت کے بعد وہ اقتدار میں پہنچا ہے وہ کسی جرنیل یا کسی فوج کے کندوں پر سوار ہو کے کسی فوجی گملے میں نہیں پلا گلیوں میں دھکے کھائے ہیں اس نے بائیس سال اور وہ آیا اقتدار میں اگر ہم اپنی مطلب ہے کہ ذاتی اناد کے لیے ذاتی سہولت کے لیے ذاتی مفاد کے لیے ہم اس کے ایجنڈے کو اگر خراب کریں گے تو دو چیزیں ہوں گے عمران خان کرتا چلو کوشش ہے وہ اس کو نہیں اگر کامیاب ہوگا تو بیٹھ جائے گا وہ دکھر کرے گے کہ اس کی حالہ اپنا گھر والے اور جو خاندانے بیچے اس نے ٹائم دیا لیکن بائیس کروڑ عوام کی امید مر جائے گی اس کے بعد وہ کسی لیڈر پر پھر یقین کریں گے کوئی لیڈر ہے بھی نظر بھی نہیں آرہا لہٰذا خدا کے لیے ایک تو پاکستان کو اب ضرورت بہت ہے پاکستان بہت نیچے چلا گیا ہے ہم سب مل کر عوام و ناس کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں اور جو عمران خان کا ایجنڈا ہے جتنی بیوروکریسی میری بات سن رہی ہے جہاں جہاں جا رہی ہے خدا کے لیے پانچ سال رشوت سے توبہ کر لیں اور یہ دیکھیں آپ کے بچے بھوکے نہیں مریں گے اگر دس ہزار تنخواہ لینے والا بندہ کبھی آپ نے سنیا ہے کہ پاکستان میں فلان بندے کے بچے بھوکے مر گئے بھوک سے کوئی نہیں مرا پرندوں کو بھی اور ہوانوں کو بھی جند پرند کو اللہ تعالی چارہ دیتا ہے اور خ بھوک سے آپ نہیں مریں گے آپ رشوت بند کر دیں اللہ بھی خوش ہو جائے گا پاکستان ترقی کر جائے گا اور اپوزیشن جو کہتے ہیں جی اپوزیشن کا نیریٹیو یہ کیا نیریٹیو ہے میں تو یہ نیریٹیو نہیں کہتا یہ بکواس ہے اپوزیشن کی کیا یہ بکواس نہیں ہے کہ جناب آپ گیارہ پارٹیاں مل کے یہ کہتی ہیں جی ووٹ کو عزت دو بھائی دوہزار اٹھارہ کا وہ الیکشن ہے جس کو ہر تنظیم نے ہر ایجنسی نے کہا ہے کہ ماضی کے تمام الیکشنوں سے یہ بہتر ال فافن کی ریپورٹ بھی وہ فافن بھی یہ کہتا ہے کہ اٹھارہ کا الیکشن بہتر ہے یعنی جو الیکشن آپ جیت جائیں وہ ٹھیک ہے اور جو آپ نہ جیتے وہ ٹھیک نہیں اس کا مطلب ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ووٹ کو عزت دو آپ کہہ رہے ہیں نوٹ کو عزت دو ہم نوٹ کماتے تھے تو آپ نے ہمارے نوٹ کمانے بند کرتے تو نوٹ کو عزت دو کوئی شرم کریں خواجہ آپ تو نہیں کہتا خواجہ آسف صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ تو اس وقت عمران خان کو کہتے تھے جو اماندار ہے کوئی شرم ہوتی ہے یا کوئی آپ کو شرم ہا یا ہے تو ان کو آپ کہیں جو پی ڈی آئیم کے جلسوں میں یہ تقریریڈے کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ عوام ادھر کرونا سے مر رہی ہیں اور تعلیمی ادارے بند ہے یعنی بچوں کو تعلیم کا اتنا نقصان ہو رہا ہے لوگ کے مستقبل برباد ہو رہا ہے لوگ برزگار ہو رہے ہیں حکومت نہیں کیا مطلب سکولز وغیرہ بند کی ہیں اور یہ تعلیمی ادارے بند کیا ہے حکومت تو بند اس لیے کر رہی ہے کہ کرونا کو کن شرمی ب روزگار ہو رہے ہیں پیرنٹس پوری طرح فیصے نہیں دے رہے سو فیصے پیرنٹس فیصے نہیں دیتے جونکہ بچے گھروں میں بیٹھے ہیں تو جب پیرنٹس فیصے نہیں دیں گے تو اس سے بہت سارے لوگ برزگار ہوجائیں گے جو کہ ہو رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں یعنی تعلیمی ادارے بند ہیں وہ خیر ہے امتحانات نہیں ہو رہے وہ خیر ہے آپ کے جلسے بہت ضروری ہیں چونکہ آپ نے جھوٹ ضرور عوام کو کرنا ہے اور عوام کو ضرور آپ نے ج گمراہ کرنا ہے اور ضرور آپ نے یعنی اقتدار سے آپ باہر تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے تو آپ کے کیک بیک شاپ کو نہیں مل رہے ہیں اپوزیشن کبھی تو کہنا ہے کہ عمران خان نے جلسے کیے تھے جی عمران خان نے جلسے اس وقت کیے تھے جب کرونا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جولائی اگست کے بعد سپٹمبر میں کرونا بالکل نیچے آ گیا تھا اور چند کیسز بہت نومینل سے کیسز رہ گئے تھے اور ہر چیز ہم نے لاگ ڈاؤن کھول دیا مارکٹے کھول دی فیکٹریز کھول دی تعلیمی ادارے کھول دیئے لیکن انفرچنیٹلی کرونا نے دوبارہ اس نے ایک سپیڈ پکڑی اور اس کی دوبارہ سپائی کا آ گئی تو جب سپائی کا آ گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسے بھی کینسل کر دیئے دوبارہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیئے اور سمارٹ لاگ ڈاؤن کیا اور اس سے بھی گزارش کی کہ آپ نے اگر اپنی یہ جو یہ جھوٹ ہی ہے نا جی جھوٹ کا راپ یہ انہوں نے لگنا ہے تو وہ آپ علاپتے رہیں جھوٹ کا راپ یہ ذرا بند کر دیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ تاکہ کرونا کی لہر ذرا نیچے آج اس کے بعد آپ کر لینا تو ان کو چاہیے تھا کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ تو اپنا ذاتی مفاد عزیز نہ سمجھیں اور یہ انہوں نے نہیں کیا اور اسے انہوں نے کرونا پھیلایا آج کتنے لوگ ہسپتالوں میں دیکھو دستیاب نہیں ہوتا تو اس سے وہ مر جاتے ہیں لوگ مر رہے ہیں وہ ان کو پرواہ نہیں ہے ان کو پرواہ ہے تو یہ ہے کہ ہمارا جھوٹا اقتدار اور بفاد کی سیاست وہ بچیرے اور رجح پاکستان ختم ہو جائے عوام کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے ذاتی اناد کی خاطر اپوزیشن کے پیچھے پڑا ہوئے یعنی نون لیگ کے پیچھے پڑا ہوئے کرپشن کے پیچھے پڑا ہوئے تو تاکہ ان کی سیٹ محفوظ رہے تو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے جس میں نون لیگ بھی شامل تھی پی ٹی آئی بھی شامل تھی اور جماعتیں بھی شامل تھی ان کا ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا عمران خان صاحب نے تو الیکشن نہ لڑا دوزار آٹھ من کی پارٹی نے حصہ نہ لیا لیکن نون لیگ نے وہ موعدہ توڑ کے الیکشن میں آگئی گوز کو سیٹیں نہیں ملی لیکن الیکشن میں آگئی تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے تو کئی دفعہ سیٹیں چھوڑی ہیں جب مجھے یاد ہے کہ انیس سو ستانوے کے الیکشن میں نواز شریف نے عمران خان کو پچیس قومی کی سیٹیں اور پچاس صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آفر کی تھی حالانکہ عمران خان صاحب کی نائٹی سیون میں کوئی ایک سیٹ تھی صرف لیکن اس کو پچیس قومی کی اور پچاس صوبائی کی دیتی صرف وہ آفر قبول نہیں کی تھی عمران خان صاحب کو سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے پچھے کیا پڑے ہوئے ہیں یہ اپنا جو گیارہ پارٹیوں کا چونچو کا مربع ہے آپ دیکھیں نا کہ عمران خان مطلب کرپشن کی بات کرتا ہے صرف نواز شریف کی بات کرتا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان بلانا ہے واپس بلانا ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کی دیکھو عمران خان صاحب نہ آپ کے پیچھے نہ میرے پیچھے تو نہیں آئیں کہ ہم تو اتدار میں نہیں رہے اتدار میں کون رہا ہے یا نون لیگ رہی ہے یا پیپس پارٹی یہی رہے ہیں نا تو جو بندہ پبلک آفز ہولڈ کرے گا کسی عہدے پہ رہے گا کوئی اختیارات جس کے پاس ہوں گے وہی لوٹ مار کر سکے گا نا عام آدمی تو نہیں کر سکتا اتدار میں کون رہی ہے پیپس پارٹی رہی ہے زرداری صاحب اور ادھر نواز شریف شباز شریف اور نواز شریف تو انہی کو پہلا پکڑا جا رہے ہیں اچھا وہ بھی عمران خان نہیں پکڑ رہا بھائی ان کے خلاف ایک دوسروں پر کیسے جنہوں نے بنائے ہوئے تھے پنامہ میں نام آیا نواز شریف کا اور دیگر جو ان کے تھاگٹول ہے ان کا پنامہ نے بتایا پنامہ ایک ملک ہے وہاں سے خبر جاری ہوئی کہ انہوں نے آفشور کمپنیاں بنا کے اور منی لانڈرنگ کیا اور وہاں اسی بنیاد پہ تو نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پر کیسے جنہ کے آپس میں پہلے سے بنے ہوئے ہیں نیب بھی انہی کی بنی ہوئی ہے نیب بھی کوئی عمران خان صاحب نے نہیں بنائی اب یہ ہے کہ پہلے چونکہ ان کا مقمکہ تھا جب یہ اقتدار میں آتے تھے وہ کہتے تھے چلو یار کیسے تو ہم نے بنا لئی ہیں آپ گزارہ کرتے ہیں آپ ادھر ہم ادھر سندھ ہمیں دے دو پنجاب میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں مرکز اس کو دے دو باریاں لگی ہوئی تھی ایک دوسر کو پکڑتے نہیں تھے اب جب عمران خان صاحب آئے ان کو نہ بھی بس پارٹی سے گھرز تھی نہ ان سے انہوں نے سیٹے لینی ہے نہ پیسے لینی ہے نہ ان کو نواز شریف سے گھرز تھی نہ ان کے انہوں نے میمبر لینے تھے نہ سیٹے لینی تھی نہ پیسے لینے تھے تو وہ ارکہ اتصاب کر رہے ہیں کڑا بے لاغ اتصاب کر رہے ہیں صرف انہی کا ہونا ہے مطلب ان کے ساتھ جو کبیونہ میں جہانگیر تارین ہے ان کے بھی اساساجات نکلے ہیں صرف یہ مشرف کے دور میں دوہزار دو کی اسمبلی میں تھے اس وقت نہ نواز شریف تھا نہ زرداری تھا اصل تو سیاسی پارٹیاں یہ ہیں جہانگیر تارین صاحب تو صرف دوہزار دو کی اسمبلی میں تھے اس کے بعد تو وہ اقتدار میں رہی نہیں ہے جہانگیر تارین صاحب مجھے بتایا وہ تو ایمین بنے کیونکہ وہ ان کو تو سپریم کورڈ نے ڈسکوالیفائی کر دیا حالانکہ جو ڈسکوالیفائی بھی ہوئے تھے اس پر بھی اترازات تھے کہ وہ ایک جہداد انہوں نے چھپائی نہیں تھی وہ انہوں نے بیٹے کے نام لکھنی تھی اپنے نام لکھنی تھی بیٹے کے نام لکھنی تھی جیسے ٹیکنیکل گلتی ہوتی ہے دوبارہل وہ ٹیکنیکل مسٹیک پر ان کا ڈسکوالیفائی کیا گیا جہانگیر ترین کورپٹ آدمی نہیں ہے اور اگر کورپٹ ہے فرض کیا آپ کی چلو بات کو ہم لے لیتے ہیں تو امران خان نے کیا ان کا ساتھ دیا یہ مجھے بتائیں علیم خان کے اوپر چارج لگا اس کو جیل میں سال وہ رہ کیا کہ کیا امران خان نے ان کی بات بھی تو نہیں کرتے مطلب ان کا بھی اعتصاب ہونا ہے جب ان پر چارج لگا تو امران خان صاحب نے ان کی کوئی حمایت نہیں کی کوئی ان کو پروٹیکشن نہیں دی کوئی ان کو جو ایک رولنگ پارٹی کی پروٹیکشن ہوتی ہے وہ پروائیڈ نہیں کی گئی ان کا ٹرائل ہوا وہ صاف شفاف ہو کر نکلے ہیں وہ اپنا وہ کر رہے ہیں جہانگیر ترینٹ صاحب پر جو چارج ہے اس کا وہ جواب دیں گے اور جب تک ان کا جواب یعنی وہ ابھی کلیر نہیں ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امران خان صاحب نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس کیا ہے تو جہانگیر ترینٹ صاحب اس وقت کوئی حکومتی معاملات میں نہیں ہے اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جو اپنا سبتین نیازی صاحب تھے ان پر چارج لگا وہ جیل میں گئے وہ اپنا کیس بھکت کے آئے ہیں آدم سواتی صاحب کے پر ہوا تھا تو وہ وزیر اس وقت پھر نہ رہے انہوں نے اپنا کلیر کیا ہے معاملات اسی طرح بابا روان شاہ پر لگا تھا تو جتنے بھی ہمارے وزراء وفاقی یا ہمارے ایڈوائزر یا ہمارے جو پارٹی کے سٹالورٹس ہیں جن پر الزام لگے ہیں امران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ کو حکومت کوئی چھتری فراہم نہیں کرے گی آپ اپنے معاملات عدالت میں نیب میں دیگر عداروں میں کلیر کر کے پھر آئیں اس طرح تو دیکھو چارج تو لگانا بڑا آسان ہے وہ تو لگایا جا سکتا ہے کوئی چیز تو ان پر اگر یہ صاف ستھ رہے ہیں تو عدالتوں کا ساتھ دیں نواز شریف صاحب کیوں گئے ہوئے ہیں باہر بھگوڑے کیوں بنے ہوئے ہیں ساگڈار کیوں نہیں واپس آتا تو آئے نا جواب دیں یہ بھی کلیر ہو جائیں ساگڈار کا بھی کہنا کہ میں بیمار ہوں اور نواز شریف کا بھی کہنا ہے میں بیمار ہوں دنیا کی وہ بیماری ہے پہلے تو پلیٹلٹس کی بیماری ہم نے پہلے سنی نہیں تھی یہ نواز شریف صاحب نے وہ بھی انٹرڈیوز کروا دی وہ بھی سارا ڈراما نکلا اب اساگڈار صاحب کی ایسی بیماری ہے کہ وہ پارکوں میں بھی گھومتے ہیں پلازوں میں شاپنگ بھی کرتے ہیں ریسٹورنٹس میں کھانے بھی مختلف طرح کے کھاتے ہیں نیند بھی ان کو پوری آتی ہے گھومنا پھرنا بھی پورا ہے شاید صحت مند ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میں آ کے وہ عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے یہ ان کو بیماری ہے اسی طرح نواز شریف صاحب بھی کوئی ان کا ایک دن بھی انہوں نے ہسپیٹل میں نہیں گزارا جب سے وہ پاکستان سے انگلینڈ گئے ہیں اور وہاں وہ علاج بھی نہیں کروا رہے ہیں لیکن بیمار ہے یہ بیماری کا اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہے ہیں سینٹ الیکشن ہم مارچ کی بجائے فروری میں ہو رہے ہیں جلد کروانے کا فیصلہ ہے تو کیا حکومت اپوزیشن کے استیفوں سے ڈر گئی ہے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے ایک تجویز یہ ہے کہ پہلے کروا لیے جائیں اور لانگ بارچ کی تو انہوں نے ڈیٹ دیویا ہے یکم فروری کی تو یکم فروری کے تو بعد ہی ڈیٹ پرپوز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا گئے لانگ مارچ سے تو کوئی خوف نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ کہتے تھے کہ مال پریکٹس ہوتی ہے اور یہ خود ہی شکایت کرتے تھے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اب اندازہ کر لیں اس اپوزیشن کی قرپت ذہن کا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں نیکی بھی نہ کرو اب یہ مال پریکٹس ختم کرنے کا اور رگنگ کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جی اوپن ہینڈ سے شو اف ہینڈ سے جو الیکشن کروا لیا جائے تاکہ پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو یہ کہتے ہیں وہ بھی نہ کروائیں تو یہ تو ہماری ہر نیکی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ خراب ہیں تو ان کا تو اب بالکل دماغ خراب ہو چکا ہے اور بھکلاہٹ کا شکار ہے اور آپ جو نیکی بھی کریں گے وہ کہیں گے نہیں ان کا ذہن ہو گیا ہے میں آپ میں مثال نہیں دوں گا بڑی جی مثال ہے ایک ایسا جانور ہے جی جس کو اگر آپ آگے کھینچے تو وہ پیچھے جاتا ہے تو میں تو اب عمران خان صاحب سے اگر میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہنا ہے کہ جو کام آپ نے کروانا ہے نا وہ ان کو الٹا کہہ دیں ان کو کہہ دیں جی کہ ہم شو آف ہینڈ سے نہیں کروائیں گے تو یہ کہیں گے نہیں جی کروا دیں تو پھر آپ کروا دیں ان کے مان لینا کیونکہ ان کا وہ ذہن والا یہ لوگ ہے تو اب میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اگر میری یہ آواز آپ کی چینل کے ذریعے پہنچتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن سے اگر جو بھی آپ نے کام لےنا ہے تو آپ ان کو الٹا کہہ دیں یہ اس کی مخالفت کریں گے اور پھر آپ کے کام پہ آ جائیں گے وہ ہے آپ ان کا کر دیجئے سر گزشتہ مہم وزیر خارجہ کی طرف سے جنوبی سیکرٹریٹ میں ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ادھر جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہ تائنات ہو چکے ہیں اختر زمان صاحب اور میری نظر میں بڑے اماندار اور بڑے ویجنری افیسر ہیں اور بڑے مہنتی بھی ہیں یہاں ڈیپٹری کمیشنل بھی وہ رہ چکے ہیں ڈی سیو رہ چکے ہیں ملتان میں وہ اس علاقے کے مسائل کو بھی جانتے ہیں اس علاقے سے واقع بھی ہیں ان کی میرا خیال ہے گھر بھی رہیم یارخہ ہے تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ سن آف دسائل اگر یہاں آکے تائنات ہوگا تو وہ علاقے کی جو حالات ہوتے ہیں اور اس کے اپنا تریڈیشنز ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو وہ بہتر اداز پفارم کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے ایڈیشنل آئی جی زفر اقبال عوان صاحب تائنات ہوئے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہیں پہلی ملاقات مجھے لگایا کہ ان کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہم پولیسنگ کو بہتر کر کے جو معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں جس انسان کو آپ سکون دے دیں گے سکون سے بڑا توفہ نہیں ہے تو میں نے بھی انہی خیالات کا اظہار ان سے کیا عوان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں پیسہ ہو گاڑیاں ہو محلات ہو اور آپ کو نیند نہ آئے تو مجھے بتائیں آپ کی پریٹی کیا ہوگی آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کسی ایسے چار پائی چٹائی پہ مجھے سونے دو لیکن مجھے نیند آجائے مجھے سکون آجائے محلات کو سب چیزوں کو آپ نظر انداز کر کے نیند کو تو میں نے کہا یہاں اب جنوبی پجاب میں کرائم کی وجہ سے لوگ رات کو نہیں سوتے لوگوں کا سکھ جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے تو لوگوں کی توقعات انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہماری پریٹی یہ ہے کہ لوگ رات کو بے خوف سوئیں آرام کریں ان کو یہ ہو کہ ہمارا مال مویشی ہمارے گھر چادر چادیواری محفوظ ہے اور یہی پولیس کا سب سے بڑا مقشد ہے تو میری نظر میں یہ دونوں جو افسران ہیں یہ بڑے اماندار ہیں ویجنری ہیں اور ان کے آنے سے جنوبی پجاب میں بڑا لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا اور دوسرا میں وزیر اللہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مطلب ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی آپ سیکریٹریٹ کو مکمل شکل دے کر یہاں بازابطہ لوگوں کے تمام مسائل یہاں حل ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں کو صوبہ بنانے کا اور اس کے بعد آپ اس کو بل کو پنجاب اسمبلی میں پیش کروائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ دو تہائی اکثریت سے اس کو پاس کر کے اس کو آئین کی شکل بنائی جائے کیونکہ آئین میں ترمیم ہوگی اور وہ دو تہائی سے ہوتی ہے سر ہمارا ایک لگ سیگمنٹ ہے ٹی ٹین کے نام سے تو میں کچھ نام لوں گی پہلا جو خیال آتا ہے وہ آپ نے مجھے بتا دینا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے کچھ کیا ہوا ہے تو آپ تیار جی کوشش کرتے ہیں مریم مورنگ زیب وہ شاہی کنیز ہے نا تلال چودری تلال چودری نونلی کا ورکر ہے وہ تنظیم سازی رات کو بہت کرتا ہے لوگ دن کو کرتے ہیں وہ رات کو بلاول بھٹو بلاول بھٹو وسیعت کا بینیفیشری ہے شاہ محمود کرش بہترین انسان بہترین لیڈر جہانگیر ترین بہت اچھا بزنسمن اور اچھا انسان فضل و رحمان فضل و رحمان جب ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے تو سمجھے ہو فضل و رحمان نے کوئی ایکشن کیے اتا اللہ ایسا خیل گئے بہترین سنگر زرداج کوئے بہترین پی ٹی ای ورکر مراد سعی بہترین پی ٹی ای ورکر حامد میر اچھے صاف اگر یہ یہ نہ ہوتے جو ایک دے کر دس لیتے ہیں چھوڑری نیسا چھوڑری نیسا کوئی جنرل ہوتا اگر وہ سعیسدان نہ ہوتا جعوید حاشمی جعوید حاشمی پھر پیر ہوتا اگر سعیسدان نہ ہوتا تو ان کی گدی ہے فیازل حسن چوہان فیازل حسن چوہان اچھا ورکر ہے سعیسدان نہ ہوتا تو وہ بہت سارے کام کر سکتا تھا وہ جیکل آف آل ٹریڈ ہے عبرال الحق ابراہلالحق سیاستدان بھی ہے سنگر بھی ہے اور بہت اچھا ہمنٹیرین ہے اس نے ہسپٹل بنایا ہے اگر وہ سیاستدان نہ ہوتا تو سنگر ہے بھی ہے دو تین شعبے تو اس کے ہیں اور اگر نہ ہوتا تو بے تین سوشل ورکر ہوتا ہوں مفتی قوی ہاں مفتی قوی اچھا یہ اداکار بھی ہو سکتا تھا پھر دو ساشی قوان پھر دو ساشی قوان جو ہے وہ اب سیاستدان ہے اچھی ڈاکٹر ہو سکتی تھی ملک ریاز ملک ریاز جو ہے یہ اگر سیاستدان بھی ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے خرشید شاہ خرشید شاہ تو وہ دھارا وہ اپنا وابڈا میں تو بہترین میٹر شیٹر چیک کرتا تھا سیاستدان نہ ہوتا تو پھر وہ ایکسپرٹ لائنمن ہوتا عمران خان عمران خان is a public figure عمران خان تو بہترین پلئر تھا بہترین انسان اس کو تو وہ آپ بہترین کمنٹیٹر بہترین امبیسیڈر بہترین پولیٹیشن بہترین ریلیجیس لیڈر عمران خان کے تو بہت سارے شعبیں ہیں ملٹی ڈائمینشنل پرسنیلٹی ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا اگر سیاستدان نہ ہوتا تو اس وقت بہترین کمنٹیٹر ہوتا بہترین کوچ ہوتا بہترین امبیسیڈر ہوتا کرکٹ کو پرموٹ کرتا سوشل ورکر ہوتا میری نظر میں تو جعوید حاشمی جعوید حاشمی کا میں نے بتایا کہ وہ پیر ہوتا گدی پہ بیٹھتا اور مریدوں کو چلاتا ہوں اور وہ دیتا ان کو تویز دھا کے دیتا جلنے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو میں اگلی کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات کروائیں گے ہم آپ کی تو اس وقت کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اپنی ہوسٹ محبیبا کو دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ